بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ جرنیٹر کے بارے میں ایک ریسنٹلی میرے پاس پانچ کلو وارٹ کا ایک جرنیٹر آیا تھا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کا انجن ڈیمیج تھا اس کی انجن کا بلاک پھٹا ہوا تھا تو اس کا بلاک مگر ہم نے چینج کیا ہے انجن کو نئے سیرے سے ری بلڈ کیا ہے اس کو سارا تیار کیا ہے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ساری اس کے اوپر ہے یہ سارے پروسس کی جو ہے وہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو جیسا کہ ابھی ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا یہ جرنیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانچ کلو وارٹ کا جرنیٹر ہے اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی انجن کا مین بلاک جس کے اندر پسٹن چلتا ہے وہ ٹوڑ گیا تھا تو پھر ہم نے اس کا جو ہے وہ پورا انجن ایلڈرنیٹر اس کو کھولا ہے اس کو کھولنے کے بعد اس کا یہ انجن کو کھولا ہے ایلڈرنیٹر سے لیدہ کیا ہے پھر انجن کو اندر سے کھول کے اور اس کے جو بھی ڈیمیج پارٹ تھے وہ سارے چینج کی ہیں انجن کو نئے سیرے سے ری بلڈ کر کے پھر دوبارہ اس کو فٹ کیا ہے اور یہ بلکل زبادہ اس کی سیٹنگ ہو گئی تھی اور یہ بہت اچھا چل رہا ہے ابھی بھی تو ابھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ جو بھی پہلے فٹنگ تھی پہلے ٹینکی وغیرہ اوپر سے ہم نے تا رہی ہے اس کے سیڈ بھی جتنے کور وغیرہ لگے ہوئے تھے وہ سارے کھولے ہیں اس کے بعد اس کا بھی یہ سلنسر کھول رہے ہیں سلنسر کھولنے کے بعد اس کے فونڈیشن وغیرہ کھولیں گے اور فونڈیشن کھولنے کے بعد اس انجن کو اٹھا کے باہر نکالنے کے بعد جو ہے اس کا انجن اور الٹرنیٹر سیپرٹ سیپرٹ ہوں گے سیپرٹ ہونے کے بعد الٹرنیٹر کے ساتھ چونکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو ہم نے سیڈ بھی کر دینا ہے اور انجن جو کے جس مقصد کے لیے کھولا ہے پھر اس کو آل کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو میں بہت نظر آ رہا ہوگا بلکل سامنے سے یہ اس کا بلاک پھٹا ہوا ہے یہ بلاک جو ہے مجھے ملا ہے جسٹ اونلی بلاک ساڑھے دس ہزاروے کا ملا ہے اس کا اور اس کے باقی پارٹس پسٹن کنیکٹنگ راڈ اور ایڈ کے وال جین کٹ وغیرہ جتنا بھی ٹوٹل اس کی جو کاسٹ آئی ہے وہ جو تقریباً کل ملا کے لیبر کے ساتھ تقریباً سولہ ہزار بے میرے خیال میں اس کے اوپر خرچہ ہوا ہے اے ٹو زیڈ اور یہ انجن جو ہے وہ بلکل فیٹ ہو گیا تھا ابھی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ انجن اس طرح سے جرنیٹر سے لیدہ کر دیا ہم نے ابھی ویڈیو میں آپ کو الٹرنیٹر اور انجن صرف نظر آ رہے ہیں انجن اس طرح سے لیدہ کر دیا ہے اور اس کو گھمانے کے لیے آگے انجن لگا ہوتا ہے انجن اس کے روٹر کو گھماتا ہے اور وہ بجلی پیدا کرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ابھی اس وقت جو ہے اس کے ساتھ سے باقی سمان ہو گیا ہم نے کھول دیا ہے انجن اس طرح سے کھول دیا ہے ابھی یہ جسٹ اس کا انجن پڑا ہوا ہے یہ جو ابھی آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ اس کا صرف انجن ہے اب اس انجن کو کھولیں گے سیم انجن ہے جس طرح کہ گاڑی کا انجن ہوتا ہے سیم پروسس ہے سارا گاڑی کے اور جرنیٹر کے انجن کا وہی چیزیں ہیں وہی پارٹ ہیں صرف گاڑی کا انجن جو ہے وہ تین یا چار یا چھے یا آٹھ یا بارہ سلنڈر ہوتا ہے جبکہ یہ صرف ایک سلنڈر ہے اس میں ایک ہی پسٹن ہوتا ہے ایک ہی پسٹن کے ٹیپٹ ہوتے ہیں اور سارا پروسس مطلب یہ ان کے شورٹ انڈ سیمپل کہ یہ ایک سلنڈر انجن ہے باقی بڑے ہوتے ہیں یہ چھوٹا ہے آئی ہوب کہ آپ کو اچھی سے سمجھا رہا ہوگا جو کچھ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کا سب سے پہلے ایڈ کھلے گا اوپر سے ایڈ کھلنے کے بعد اس کے سائیڈ والا جو کرینک کیس ہے وہ کھلے گا کرینک کیس کھلنے کے بعد کرینک جو ہے وہ گنیکٹنگ راڈ سے لیدہ کر کے کرینک باہر آ جائے گی اور جرنیٹر کا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کھلتے ہیں اور بغیر لیتھ وارک کی اس کو فٹ کر دیتے ہیں علاقہ ایسا نہیں ہے اس کا نیا کونیکٹنگ راڈ لے کے اس کا میں نے بقیدہ لیتھ سے سائز کروایا ہے اس کی گرینک کے سائز کے حساب سے ٹھیک ہو گیا اور یہ ڈاؤن ایڈ گیم شافٹ انجن ہے جس طرح کے پرانی فورڈ گاڈیوں میں آتا تھا اس کی کیم شافٹ ہیڈ میں فٹ نہیں ہوتی وہ بلاک کے اندر فٹ ہوتی ہے اور اس کیم شافٹ اور کیم شافٹ کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے سیم ایس ایس جیسے اوور ایڈ کیم شافٹ انجن کی ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی بھی ٹائمنگ اسی طرح ہوتی ہے صرف تھوڑا سو پروسس علاق ہے یہ جب سم لنگ کا ٹائم آئے گا تو میں آپ کو وہ بھی بہت اچھے سے دکھاؤں گا اس کی ٹائمنگ کے نشان کیا کیا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو ہے وہ پارٹس کا میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اویریبیلٹی بہت اسان ہے جرنیٹر کی کیونکہ یہ سب میڈ ان چائنہ انجن ہے تو ان کے سمان بھی چائنہ سے بہت بڑی مقدار میں آتا ہے اور آر جگہ سے مل جاتا ہے یہ اس کا ایڈ ہے جی یہ دیکھیں ابھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس کے ایڈ میں چونکہ یہ ایک پسٹن والا انجن ہے تو اس کے ایڈ میں صرف دو وال ہوں گے ایک انلٹ کے لیے ایک اگزاسٹ کے لیے مطلب ایک پسٹن کا انجن ہے تو ایک ہی پسٹن کا سارا سمان ہوگا تو دو ہی وال ہوں گے دو ہی ٹیپٹ ہوں گے دو ہی ٹیپٹ راڈ ہوں گے دو ٹیپٹ گائیڈ ہوں گے ایک کیم شافٹ ہوگی ایک کرنک شافٹ ایک کنیکٹنگ راڈ ایک پسٹن یہ سارا اس انجن کا سمان ہوگا اور یہ اس کے وال وغیرہ ہیں یہ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل جلے ہوئے یہ وال بھی ہم میں نے چینج کی ہیں وال سیلے وغیرہ چینج کی ہیں وال گائیڈ بلکل ٹھیک تھے اوور سائز کیس ویرو پانچ کے وال صرف لگائے ہیں اور گرینڈ گئے ہیں تو ایڈ تیار ہو گیا ہے ایڈ کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ کرنک کیس میں نے کھولا ہے ابھی کرنک کیس جیسے ہی کھولے گا کرنک شافٹ کیم شافٹ بلکل سامنے آ جائے گی یہ دیکھیں یہ سر سے ٹوٹا ہوا تھا اندر سے تو بس کیم شافٹ کو بہت آسان کام ہے اس کا جنرنیٹر کا اور سب جنرنیٹر کا ڈیزل جنرنیٹر جو ہیں ڈیزل ای ایف آئی ان کا بھی میں کام کرتا ہوں تو بہت ہی آسان انجن اور کام ہے یہ سارا شرط یہ ہے کہ آپ کو صحیح اچھی اور پراپر نالج ہونی چاہیے یہ اس کے کرنک کیس کے ساتھ گورنر بھی لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چھوٹی سی گراری لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں بھائی ابھی اب بھی دیکھیں تو یہ اس کا نیا بلاگ ہے جو بلاگ ٹوٹا ہوا تھا یہ والا پارٹ تھا یہ اوپر سے ٹوٹا ہوا تھا یہ مجھے بلکل برینڈ نیو مل ہے زیرو میٹر یہ اس کا پرانا بلاگ ہے اس جگہ سے یہ ٹوٹا ہوا تھا اوپر کسی نے میچک بھی لگائی تھی لیکن مسئلہ نہیں ہوا تو پھر اس کا جو ہے وہ میں نے نیا بلاگ لگایا ہے اس کے علاوہ یہ کرنک کیس ہے یہ تھوڑا سا ڈیمیج تھا لیکن یہ بلکل ٹھیک تھا یہ میں نے پرانا ہی یوز کیا ہے کرنک شافٹ اس کی بھی پرانی یوز کیا ہے اور پسٹن اور کریکٹنگ راڈ جو ہے وہ میں نے چینج کر دیا یہ ویڈیو میں آج سا سٹیپ بھی سٹیپ میں ساری چیزیں آپ کو دکھاؤں گا بھی یہ مین کھوکا ہے بلاگ ہے جس کے اندر کرنک شافٹ فیٹ ہوتی ہے اسی کے اندر پسٹن فیٹ ہوتا ہے یہ اس کا باقی سارا سمان ہے انجن کا جو انجن سے ریٹڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پسٹن بھی نظر آ رہا ہوگا کنیکٹنگ راڈ بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ نیا ہے ابھی اس کو میں اس کی سمبلنگ شروع کروں گا اور اتنا ٹائم لینے والا کام بھی نہیں ہے بہت آسان کام جلدی جلدی جو ہے یہ تیار ہو جاتا ہے مطلب ایک سے دو گھنٹے میں جو ہے جنرنیٹر کا پورا انجن ریڈی ہو جاتا ہے اس کو اتنا ٹائم نہیں لگتا بہت ایزی جاب ہے اس کی پسٹن رنگز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی نیا پسٹن نظر آ رہا ہوگا نیا یہ کنیکٹنگ راڈ ہے ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہوگا یہ ساتھ نیا بلاگ پڑا ہوا ہے یہ بھی نظر آ رہا ہوگا اور ایک چیز جنرنیٹر کے اندر ایک آئل سنسر لگا ہوتا ہے اگر اس کے آئل کا لیول لو ہوگا تو یہ جنرنیٹر کو سٹارٹ ہونے نہیں دیتا اور جنرنیٹر کے اندر آئل پمپ کا کام یہ جو آپ کو نیڈل سی نظر آ رہی ہے کنیکٹنگ راڈ کے ساتھ یہ آئل پمپ کا کام کرتی ہے یہ آئل کے اندر ڈپ ہوگے جب پسٹن اوپر اٹھتا ہے تو یہ آئل کو چھالتی ہے اور وہ پورے انجن میں گمتا رہتا ہے اب بھی دیکھیں تو کرینک شاپٹ پھٹ ہو گئی ہے پسٹن پھٹ ہو گیا ہے بلاگ کے اندر ٹائٹ ہو گیا ہے اور آئل سنسر ب بھی لگیا ہے یہ آئل سنسر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آئل سنسر ہے یہ جب آئل کا لیول کام ہوگا تو جنرنیٹر کو سٹارٹ نہیں ہونے دے گا تاکہ انجن ڈیمیج نہ ہو موسٹلی میں نے دیکھا ہے اس کا کنیکشن لوگ کینسل ہی کر دیتے ہیں حالانکہ یہ میرے خیال میں بڑی اچھی چیز ہے یہ دیکھیں بھی اس کا پسٹن کس طرح سے ہاتھ سے بلکل جو ہے وہ موو کر رہے ہیں نیا بلاگ لگنے کے بعد اور نیا اسمان لگنے کے بعد بلکل ایسے لگ رہا تھا یہ انجن بلکل برینڈ نیو ہو گیا کیونکہ اس کے اندر تقریباً نائنٹی پرسنٹ چیزیں چینج ہو گئی تھیں اور اس کی یہ ٹائمنگ ہے جی یہ کیم شافٹ اور کرنگ شارٹ کا یہ واضح ایک نشان لگا ہوئے ہیں اس نشان کو ملا دیں گے اس کی ٹائمنگ برابر ہو جائے گی بس بہت آسان بلکل سیدھی سی ٹائمنگ ہے کوئی اس میں جو ہے وہ سوچنے والی بات نہیں ہے دو ہی نشان ہے ایک رینگ شافٹ کے اوپر ہے ایک کیم شافٹ کے اوپر ہے ان دونوں کو آپ اس میں ملا کے بٹھا دیں گے تو یہ تیار ہو جائے گا ابھی دیکھیں تو انجن والا پورشن بلکل تیار ہے انجن بلکل ریڈی ہے اس کے ساتھ الڈرنیٹر فکس کرنا ہے تو یہ واپس جو ہے وہ اس کو فٹ کر دینا ہے یہ بلکل تیار ہو گئے ہیں ابھی جو ہے انجن ویڈاوٹ ایڈ ہے ایڈ اس کے اوپر نہیں رکھا ہوا اس کے اوپر ایڈ جس میں وال لگی ہوتے ہیں وہ فٹ ہوگا اس کے بعد یہ ہے یہ انجن ملا پورشن بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بولڈ ہوگا اور یہ ایڈ اس کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اٹھ گیا ایڈ اس حملی ہے جو کہ اس وقت سلنڈر کے اوپر فٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں کوئی بھی انجن رپیر کرتا ہوں گاڑی کا ہو چاہے جرنیٹر کا ہو تو میں اس کے بولڈ کو ٹارک رینج سے ٹائٹ کرتا ہوں خصوصاً کرینگ کے بولڈ اور ایڈ کے بولڈ خاص طور پر جو ہے یہ ٹارک رینج سے ٹائٹ کرنے چاہیے کیونکہ ان کا ایک سپیسیفک ٹارک ہوتا ہے زیادہ ٹارک دیں گے تو یہ جو ہے وہ مسئلہ آپ کے لئے کریئٹ کرے گا ابھی اس کے سطح ایڈرنیٹر وغیرہ بھی لگ گیا ہے سیم ہے اس کو واپس فکس کرنا ہے اس کی تارے لگانی اور اس کو سٹارٹ کر دینا ہے بس یہ دیکھیں اس جگہ پہ انجن بلکل تیار ہے اس کا صرف ٹاپ کور میں ابھی فٹ کرنے لگا ہوں جو وال کور ہوتا ہے والوں کو کور کرنے کے لئے یہ فٹ ہوگا اور بس اس کے بعد انجن تیار ہے اس کو اٹھا کے جنرنیٹر کے اندر رکھنا ہے اس کو وائرنگ وغیرہ فٹ کرنی ہے اور سٹارٹ کرنا ہے اور یہ جنرنیٹر میرے ورشاب سے کافی دنوں سے ہو کے جا جگہ ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست چال رہا ہے رننگ اس کی میں نے خود کی تھی اپنے پاس تو یہ زبردست تھا اور سٹارٹ بھی بلکل ایزی لی ہوا ہے فسٹ جو ہے وہ اس کو میں نے روپ سے سٹارٹ کیا ہے صرف سے سٹارٹ بھی نہیں کیا اور پہلی روپ سے جو ہے وہ جٹکے سے یہ سٹارٹ ہو گیا تھا ابھی دیکھے تو یہ انجن بیلکل ہم نے جنرنیٹر کے اندر لگا بھی دیا ہوا ہے ابھی اس کی فٹنگ ہوگی رہا اور یہ وائرنگ شیئرنگ لگ رہی ہے اس کے بعد اس کو سٹارٹ کیا جائے گا آئی ہوب آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں ابھی دیکھیں تو جنرنیٹر بلکل تیار ہے جی اور بلکل اپنی ریڈی آلت میں پڑا ہوا ہے پیٹرول پہ ایسی انجی پہ دونوں پہ زبط است ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا ضرور کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ جتنا عصر کے دوسرے کے لئے آسانیہ پیدا کریں اللہ پاک آپ کی مصیبتوں کو آسان کرنے گا